تقریب مقرر کرنے والا سماعت مقرر بس ابھی حملہ کر دے گا اب اپنے مخالیت سے اوپر تھک بھی جائے گا دولہ بھی بیٹھ جائے گا اس لئے زور زور چیخے گا تو ایسے لوگ بھی ہیں عام طور سے ایسے لوگ وہ ہوتے ہیں جن کو بزرگوں کی صحبت نہیں ملتی دین کی صحیح تربیت نہیں ملتی بولنا تو آ جاتا ہے بولنے کی مشت ہو جاتی ہے تقریریں سن سن کر مناظر آباد قسم کے لوگوں کی تقریریں سن سن کر بولنا تو خوب آ جاتا ہے زبان تو اتنے لمبی ہو جاتی ہے لیکن عقل میں کمی آ جاتی ہے دین کی فہن میں کمی آ جاتی ہے کیونکہ دین کی تربیت نہیں ملی تو خیر لیکن الحمدللہ اور بہت سے جگہوں پر سنجیدہ بیانات ہوں گے دین کے نماز کے روزے کے حج کے زکاة کے گزاریل کے بیان ہوں گے لیکن ان موضوعات پر تقریریں بہت شعر و ناظر ہوتی ہیں جن میں معاملات کی باتیں بتلائی جائیں یا معاشرت کی باتیں شکلائی جائیں ایسا ہے نہیں ہے بہت سب ہوتی ہیں اس کی تقریر اس کی باتیں مجلسوں میں یہی بجائے کیا کہ مولمت حضرت مولانا عاشف علی صاحب تھانوے رحمت اللہ علیہ نے جب یہ دیکھا کہ لوگوں کو ان چیزوں کی معلومات نہیں ہوتی حتی کہ جہن میں یہ بات آتی بھی نہیں کہ یہ بھی دین کا کوئی حصہ ہے نماز روزے وضو بغیرہ کے اندر تو وہ دیکھتے ہیں مسئلہ یوں ہے اس طریقے سے سنت یوں ہے اس طریقے سے کرو لیکن گفتگو کس طریقے سے کرے اس میں سنت کا طریقہ کیا ہے ملاقات کس طریقے سے کرے اس میں سنت کا طریقہ کیا ہے کسی سے اگر لڑائی پیش آ جائے تو اس میں سنت کا طریقہ کیا ہے یہ نہیں بیان ہوتا حالکہ یہ تو بہت بہت حصہ ہے دین کا اور حقوق العباد سے متعلقی تھا اور یہ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حقوق میں تو فیاض ہے سخی ہے وہ معاف بھی کر دیتا ہے اس کو حاجت نہیں لیکن اپنے بندوں کا حق معاف نہیں کرتا جب تک کہ بندے سے معاف نہ کرو یا اس کا حقہ نہ کرو یہ بات ہے حقوق العباد کا مسئلہ سنگین بہت ہے نازف بہت ہے اور معاملات اور معاشرت دونوں کا تعلق حقوق العباد سے اور اس کا بیان عام طور سے ہوتا نہیں اس وجہ سے میں زیادہ تر آپ وزرات کو یہی باتیں بیان کرتا ہوں حقیم علمہ درستان برامت اللہ علیہ کیاں بھی یہی تھا ان کی یہاں اگر کوئی مرید رات سے تحجد نہ پڑے اس پر کوئی سرجنش نہیں ہوتی تھی نفلے نہ پڑے ابابین نہ پڑے کوئی سرجنش نہیں ہوتی تھی تلاوت نہ کرے کوئی سرجنش نہیں ہوتی تھی تسبیحات میں کچھ کمی ہو جائے تو تلقیم تو کی جاتی تھی لیکن اس پر سختی نہیں ہوتی لیکن معاشرت کے معافی میں کوئی بتمیزی کرے بدنظمی پھیلائے جو معاشرت کے اصول ہیں شریعت کے اس کے خلاف عمل کرے اس پر ڈانٹ پڑتی تھی اور بڑے بڑے علمہ پر پڑ جاتی تھی اور خاص طور سے علمہ پر زیادہ پڑتی تھی علمہ کو تو حضرت اگر ایسا کسی کو کرتے دیکھتے تھے معاملات میں دربر کرے روپے پیسے کے معاملات میں لیندین میں جب معاشرت کے شریع طریقوں کے خلاف عمل کرے بعد وقت ڈانٹ پڑتی تھی بعد وقت نکال دیتے تھے چلے جاؤ نا نکل جاؤ بڑے بڑے علمہ کو نکال دیتے چلے جاؤ داخلہ بن گئے اپنے وہ اقتبا فی اللہ کرتا تھے کہ ایک ایک ہفتے خط لکھتے تھے پابندی ہو جاتی تھی کہ جنہ دن تک داخلہ میں آنے کی اجادت نہیں ایک ہفتے بعد آنا کسی کو ایک مہنے تک پابندی لگا دی جاتی تھی اور فرماتے تھے کہ اگر کسی کو بزرگ بننا ہو تو دوسری جگہ جائے میں بزرگ نہیں بناتا لوگ ہوں اگر کسی کو بزرگ بننا ہو تو دوسری کسی خانقہ میں جائے وہاں انشاءاللہ بزرگ بنا دیا جائے گا جس کو انسان بننا ہوگا میرے پاس آجائے میں تو انسان بناتا ہوں بزرگ بننا تو بہت بڑی بات ہے بات کی باتیں پہلے انسان تو بنو تو بزرگ بننے سے پہلے انسان بننا ضروری ہے اور انسانیت انسان میں نہیں آتی جب تک کہ معاشرت انسانوں کی طرف ہی نہ ہو شریعت کے مطابق نہ ہو معاملات شریعت کے مطابق نہ ہو اس وجہ سے میں آخذرات کو ان جیزوں کی طرف توجہ دلاتا رہتا ہوں دار جگہوں پر گیا اپنے داغلوں ان کے فاضلین کیا ماشاءاللہ ان کو دیکھا کہ نظم خلیقہ نظم و ضب ان کیا ہر چیز میں نمائع نظر آئے درسگاہوں میں طلبہ کی رہائشگاہوں میں جلسہ کیا تو اس میں ہر چیز قائدے میں ترتیب سے مرتب نظم و نظف کے ساتھ مہمانوں کو بھی راحت ملی خوشی ہوئی کسی کو تکلیف نہیں پیش آئی تو انہوں نے یہاں دار علم سے یہ بات چیتھی تو انہوں نے وہاں اپنے ہاں و طریقہ اختیار کیا لیکن بعض جگہوں پر جانا ہوتا ہے وہ بھی ہیں کہ فاضل کو تحصیل لیکن انہوں نے یہ بات پوری طرح نہیں سیتھی تو ان کے ہاں وہی ہڑ باؤنگ ہوتا ہے جلسہ ہو رہا ہے یہ کونیا مارمارک مصافے اور دکھے دے دے کر کام اور پھر پہلے سے کوئی بات سوچی سمجھی نہیں ہے اب دلچہ شروع ہو گیا اب یہ سمجھ میں نہیں آرہا کہ اعلان کس سے کروا ہے لوڈیس بیگر پر اب لوڈیس بیگر پر اعلان کرنے کے لیے کوئی آج بھی پکڑ لائے گا اچھا تم اعلان کرنا تو اس کو بھول گیا کہ اس کو اعلان کیا کرنا ہے اچھا اعلان کرنا شروع کر تو لوڈیس بیگر پر خراب ہو گیا بطی چلی گئی اچھا بہی لوڈیس بیگر پر بیٹھنے کا بھی کوئی ایمپلیفائیر ہوتا ہے کہ انہیں بیٹھے گا کوئی انتظام نہیں اب بیٹھے سارے دل سے بیٹھا تو اور گچ پچ بیٹھنا مشکل چلنا مشکل اور منتظمین بھی پریشان اے ویہا فلاں ہی دھر آؤ یعنی کسی کو یہ کبھت نہیں کہ میری ذمہ داری کیا ہے اور بس ایک دو آدمیوں کی ذمہ داری میں سارے کام ہیں وہ فلاں نے یہ کام کر فلاں دور یہ کام یہ کھر فلاں کر یوں کر اس طرح کر یہ کھر باؤں نظر آتا ہے نتیرہ کیا ہوتا ہے مہمانوں پر برا اثر پر مہمان یہ تاثر لے کر جاتے ہیں کہ مولویوں کو انتظام نہیں آتا یہ بے ڈنگے ہوتے ہیں ان کے اندر نظم و نسخ نہیں ہوتا ان کے اندر صفائی سسرائی نہیں ہوتی اور یہ بلن بامدابے کرتے ہیں کہ اسلامی نظام لاؤ اسلامی نظام لاؤ اور ہمیں ووٹ دو اگر ان کے ہاتھوں میں حکومت آگئے تو ملک کا تو ستیناس کر دالیں گے گندگی میں اور دھیر بڑھ جائیں گے ملک میں بد نظمی اور پھیل جائے گی اور ان کو نظم و نسخ کا صلیقہ نیاد ان کو دوسرانوں کو ہی کہنے کا موقع مل جائے اور جہاں کہ نظم و نسخ اچھا ہوتا ہے تو الحمدللہ پھر وہ ہم نے اپنے کانوں سے یہ بھی سنا کہ صاحب ادزام بھی سیکھنا ہو تو علماء سے سیکھو ہم آپ کو یہاں کی بات سنائیں سن چھاسی کی بات ہے جہاں وہ لگتا صدر سے پاکستان کے تو انہوں نے کہیں مرتبہ مجھ سے کہا کہ میرا دل چاہتا ہے دار علم دیکھنے تو ہم دعوت نہیں دیتے تھے اس خیال سے کہ اتنا جمیلہ کرنا آسان کم نہیں ہوتا صدر کو بلانا آسان کم نہیں ہوتا در مداری بہت بڑی ہوتی ہے انتظامات ہمارے حضرت ڈاکر عبدالعی صاحب آری کہ رامت اللہ علی حیات تھے تو حضرت سے انہوں نے ذکر کیا حضرت کے بہت عقیدت منتے پاؤں دباتے تھے حضرت سے تو کہ دل میں آنا چاہتا ہوں حضرت اندعوت دے گی کہ اچھا آ جائے تو لائبریڈی کا استطاہ ان سے کروانا تہو ہو گی آلہ کے لائبریڈی کا استطاہ ہو چکا تھا تو رسمن ان سے چاہوی خلوانی تھی خیر نہیں داراللہ میں جلسہ ہوا تھا اب ایک مہینہ سے لوگ مختلف سرکاری ایجنسیوں کے عاموں طرف شروع ہو گئی ٹی وی والے آ رہے ہیں ریڈیو والے آ رہے ہیں ٹی آئی ڈی والے آ رہے ہیں اور پولیس والے اور فوج والے اور زندہ ایک دن پہلے آیا ان کا پائلٹ جو گاڑی کے آگے آگے چلتا ہے نا سبید لباس پہنے ہوئے وہ سٹی بے رہتا چلتا رہتا ہے آگے راستہ دیکھتا ہوا راستہ صاحب کرتا ہوا وہ آیا ایک دن پہلے اور اس نے پوچھا ہم سے کہ آپ استقبال کس جگہ کریں گے صدر صاحب کا ہم نے کہاں کریں گے مزید کے کام میں تو گاڑی کدھر سے آئی گی ہم نے کہاں ادھر سے آئی گی کہ ٹھیک ہے ہم نے کہاں آپ کو کس لیے آئے ہیں چلت لے کہ ہم کیونکہ آپ ادھر کھڑے ہوں گے اور گاڑی ادھر سے آئے گی آپ ادھر کموں کھڑے ہوں گے تو ہم صدر کو وہاں سے اسی طرف دروازے کے پاس بٹھائیں گے گاڑی میں سنا رہے ہیں بات صدر کو ہم دروازے گاڑی کا دروازہ ادھر کے طرف جو کھلتا ہے گاڑی کا اس طرف بٹھائیں گے تاکہ صدر کو گاڑی سے اترنے کے لیے ادھر سے رکھنا نہ پڑے اگر آپ ادھر کھڑے ہوں گے تو ہم وہاں سے ادھر بٹھائیں گے تو آپ ہمیں بتائیں پہلے سے کہ آپ کدھر کھڑے ہوں یہ تاکہ کرنے کے لیے گاڑی کا دروازہ ادھر کا کھولے جائے گا صدر صاحب کا یا ادھر کا تو وہ پیلٹ آیا تھا پوچھنے کے لیے کمیشنر بغیرہ سب آئے ایک دن آ رہے تھے بار بار آتے تھے تو آخری دن جو آئے تم دیکھ کر حیرام لگے ہمارے انتظامات اور اس نے کہا کہ مرتضاء آپ نے تو ہمیں سب کو مات کر دیا آپ کے اتنے انتظام میں تو حد کر دی اتنا منظم آپ کا انتظام ہے کہ ہم ایسا انتظام نہیں کر سکتے ہمارے پولوڈکول آفیسر اور سارا عملہ لگ جائے گا ایسا انتظام نہیں کر سکتے وہ یہ کہہ کر گئے پھر انہوں نے تو کہا ہی جاولاق صاحب یہاں آئے اور رحمد اللہ وہ تقریب ایسی تھی کہ اگلے دن پورے اخبارات اسی سے بھرے پڑے تھے اور اخبارات نے چوک کے لگا لگا کر اس میں لکھا تھا کہ پاکستان کی تاریخ کی یادگار تقریب بے نظیر تقریب اور اس میں یہ بھی تھا کہ جو کہاں کر کے دکھا دیا کیا مطلب کہ دعولم کراچی فتوہ دیتا ہے کہ تصویر حرام ہے تو یہ پہلا موقع تھا کہ ملک کا صدر جس تقریب میں موجود تھا وہاں ایک کامرا حرکت میں نہیں آیا کامرا کا داخلہ بند تھا ٹی وی ٹی وی کے عالی افتران آئی کہ صاحب ہم کہاں کیمئلے نظب کریں گے اور کیا ہوگا ہم نے کہا نہیں آپ کو تقریب کرنے کی ضرورت ہی نہیں آپ تقریب نہ فرمائیں کس نہ اور ہماری تو ملازمت چلی جائی گی ہماری تو دیبتی ہے کہ جہاں صدر پہنچے گا تو وہاں ہم ٹی وی سے اس کا سارے مناظر دکھاتے ہیں تو ہم تو مشبور ہیں ہم نے کہا نہیں آپ بیزی کر رہے ہیں آپ کو ملازمت نہیں جائے گی ہم صدر صاحب سے بات کر لیں گے آپ کی چھپتی ہے اس دکھ تو خیر ہم نے صدر صاحب سے کہہ دیا کہ ہمارے ہاں ٹی وی والوں کا داخلہ بند ہے اور تمام فرس کے لوگ نیوز ایڈنسیوں کے لوگ کئی دن پہلے سے آ رہے تھے کہ صاحب ہمارے لئے آپ نے کہا انتظام کیا ہے ہم نے کہا آپ لوگوں کے بیٹھنے کے یہ انتظام ہے آپ کو چائے بھی پلائی جائے گی آپ کی خاطر مدارات ہوگی لیکن کیمرے کا داخلہ بند ہے کیمرے کے بغیر آئیں گے آپ چنانچہ ٹی وی نے سارا مندر دکھایا جاہو لکھتاپ کی آمد کا جہاں سے وہ چلے تھے کہ راستے میں آپ فنہ جگہ سے گزر رہے ہیں آپ لوگ ان کا استقبال کر رہے ہیں زندہ بات کنارے لگا رہے ہیں لوگوں کو پتہ چل گیا کہ جاہو لکھتاپ در سے گزریں گے پھر وہاں سے وہ دارالوں کے زمین دکھائی گئی ٹی وی پر وہاں سے بات تھے کہ ہاتھا دکھایا گیا پھر گیٹ دکھایا گیا گیٹ بند تھا جیسے جاہو لکھتاپ پہنچے ان کی گاڑی پہنچی گیٹ کھلا وہ دکھایا گیا اور جاہو لکھتاپ گاڑی کے اندر دا کھلو میں گیٹ بند اور ٹی وی بھی بند تو آگے کچھ مندرسہ بھی آئی تو یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی تقریب ایسی تھی کہ صدر پاکستان وہاں موجود تھا اور وہاں کوئی تیمرہ حرکت میں نہیں آیا اور منظم ایسی کہ قابل الدیت کی اخبارات میں اس پر لوگوں نے تقریب مغامی لکھے اخباری نمائندوں نے اور اخباری عالم نگاروں نے کہ ایسی منظم تقریب ہم نے نہیں دیکھی پھر چند ہی روز کے بعد جاوی لکھتاپ پھر آئے یہاں کسی ایک جگہ تقریب تھی تو اس میں مجھے بھی بلائے گیا تھا تو عام میمان باہر تھے خاص خاص مہمانوں کو ایک حال میں رکھا گیا تھا تو اس میں مہدی تھا تو جب کھانے کا وقت ہوا تو میرے برابر میں گورنر تھے چند کے ان کے برابر میں جاوی لکھتاپ تھے اور میرے بائیں ہاتھ پر گورنر صدر صاحب کے ملٹری سکھٹری تھے بات میں وہ جنرل ہو گئے بڑے جنرل ہو گئے تو اس وقت میری گیڑیئر تھے تو جب بھی وہ ملا کرتا تھا مجھ سے میرے ہاتھ میں پانوں کا بٹوہ ہوتا تھا پان کھاتا تھا اب تو چھوڑ دیا تو خیر تو پانوں کا بٹوہ ہوتا تھا وہ مجھ سے پان لے کر کھایا کرتا تھا کہ اب مفتصاح پان کھلائی تو خیر اس وقت تم کھانا کھا رہے تھے کہنے لگے میں آپ سے پان لوں گا میں نے کہتے ہیں کھانا کھا لے پھر ملے گا تو خیر تو کہنے لگے مفتصاح آپ نے تقریب ایسی کی ایسی کی میں تو بیان نہیں کر سکتا کہنے لگا زیاوالاق صاحب بعد میں گاڑی میں بیچ کر مجھ سے بار بار کہنے لگے کہ ایسی منظم تقریب تو میں نے کئی دیکھی نہیں جہاز میں بھی مجھ سے ذکر کرنے لگے پھر وہ ملٹری سیکرٹری مجھ سے کہنے لگا کہ یہ تو زیاوالاق صاحب کے تارسلات ہیں آپ میری بات بھی سنیں میں زیاوالاق صاحب کے ساتھ کتنی تقریبات میں شریف ہوتا ہوں سور ملک کی اور دنیا بھر کے ملکوں میں جاتے ہیں زیاوالاق صاحب یورپ اور امریکہ میں وہاں کی تقریبات میں دیکھتا ہوں ایسی منظم تقریب میں نے کہیں دیکھتا جیسی منظم تقریب آپ کے ہاں کی ہم نے یہ انتظام کیا تھا مسابقہ شوق ہوتا ہے نا سب کو تو ہم نے یہ انتظام کیا تھا کہ داراللوم کے جتنے اساتذہ ہیں جتنے ملازمین ہیں چپراسی سے لے کر چوہ کدار تک جن سب کا مسابقہ زیاوالاق صاحب نے کروائیں گے لیکن ایک کے مسابقہ کی جگہ الگ مقرر زیاوالاق صاحب جس شعبے میں پہنچیں گے ماں شعبے کا جو ذمہ دار ہے وہ اپنے عملے کے ساتھ موجود ہوگا اور سب سے ان سے مسابقہ کروائے گا زیاوالاق اس طریقے سے الگ الگ سب سے مسابقہ ہوگی خیر ہمارے جو چپراسی منظور اس کا بھی مسابقہ کروائے ہم نے ہمارے دروازے باہر کھڑا ہوا تھا ہم نے کہا سب سے آخر میں ادھر آئیں گے جلسگاہ میں سب سے آخر میں سرے سے مسابقہ ہو تو وہاں اکیلہ تھا وہ تو زیاوالاق صاحب کو اسی نے استقبال کیا ہوا منظور نے تو ایسا انتظام تھا الحمدللہ میں اس وقت سے کہہ رہا ہوں کہ جو کوئی انتظام میں فائدہ کیا ہوا کچھ عرصے کے بعد وہی مولان روح اللہ صاحب جو عثمان زیل کے دن کا میں ابھیا ذکر کر رہا تھا کیا ہوا ستا علم نومانیہ وہ یہاں تشریف لائے مجھ سے کہہنے لگے میں نے آپ کے ہاں کی تقریب کی بڑی تاریخ سنی اور ہمارے یہاں ہمارے علاقے کا ایک وزیر ہے وفاقی وزیر ہمارے علاقے کا ہے وہ کہہنے لگا کہ دعولم کراچی کن لوگوں کا ہے کون لوگ ہیں یہ کیونکہ میں نے بتایا کہ ہمارے لوگ ہیں ہمارے اپنے ہیں کہا کہ ذیاوالاق صاحب انہاں کی جلسے کا اور دعولم کے بہت تاریخ کرتے ہیں اور کیابنٹ کی میٹنگ میں انہوں نے کہا کہ تقریب ایسی کی دعولم والوں نے میں نے ایسی منظم تقریب نہیں دیکھتے تو وہ کیا کیا تھا آپ نے میں نے کہا بس انتظام طور کچھ نہیں تھا ہم نے اس کے اساتھ لوگوں پر کام تقسیم پر رکھتے ہیں ہر ایک کوئی امالوں تک میرے ذمہ کیا کہا اکیلے کی ذمہ داری کچھ نہیں تھی سب مل کر کام کر رہے تھے لیکن ہر ایک کوئی امالوں تک کہ مجھے کہاں کس وقت کیا کام کرنا ہے تو خیر تو میں اپنے آپ لوگوں سے جا کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ الحمدللہ آپ نے دار و علوم میں نظم و نصق کو دیکھا اور ابھی ویسا تو نظم و نصق نہیں ہے جیسا ہم چاہتے ہیں ہمارا تبدیل کو تمنہ یہ ہے کہ اور زیادہ اچھا ہو اس کا نظم و نصق اور انشاءاللہ ہوگا بتا دریج جز میں ترقی ہو رہی ہے لیکن ابھی نظم و نصق آپ جو دیکھتے ہیں دار و علوم میں ملک کے کتنی ہی مدرسوں کے ذمہ داران محض اس وقت سے سفر کر کے آتے ہیں کہ وہ ہم سے کہتے ہیں کہ ہم آپ کیاں جو قبارد اور زبابی تھے ہیں وہ ہم آپ سے لینا چاہتے ہیں جو چھپے ہوئے آپ کا یہ طریقہ جو ہے دار و طلبہ کا مطبقہ تعلیمات کا انہا لیلہ ہمین علیہ الرحیم انہا لیلہ پڑھیں بھائی انہا لیلہ ہمین علیہ الرحیم اور دیکھئے ارمدر یہ بھی ہوتے نہیں انتظام کے بات ہے نہیں اور اس کی دیوٹی مقرر ہے کہ اگر بھٹی جائے گی تو کون جنرلیٹر کون کھولے گا یہ نہیں کہ جب بھٹی سے لے گئے تو بلاتے بھی میں فلاں کو بلاؤ اور یہ کرو اور وہ کرو معلومات کو پشاف کرنے گیا ہوئا اچھا بھئی انتظام کرو جب بھٹی نہیں ہوتی ہے تو یہ ہی ہوتا ہے بھئی فلاں آدمی ہوتا ہے نہیں وہ چاہتی اس کے پاس ہے جب بدنظمی ہوتی ہے یہ ہوتا ہے ہم اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہیں جہا کر جہاں بدنظمی ہوتی ہے اب سرکاری اداروں میں بھی ایسی بدنظمی ہوتی ہے پہلے سرکاری اداروں میں انتظام ہوتا تھا اب یونیورسٹیوں کے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں آپ کا نظم و نظف تو ایسا ہے کہ ہماری یونیورسٹیوں بھی شرماتی ہیں آپ کے سامنے الحمدللہ ہمارا دل یوں ہی چاہتا ہے لوگ جو کہا کرتے ہیں حقارت سے مدرسوں کا نام لیتے ہیں یہاں ہی مدرسے یہ ان کے آن بدنظمی ہوتی ہے یہ گندگی ہوتی ہے ان کے آن ڈسپلن نہیں ہوتا ان کے آن ایڈمنسٹیشن نہیں ہوتا انگریزیل کے الفات بول بول کے روپ دانستے ہیں اب ان کو الحمدللہ یہاں آ کر وہ شرماتے ہیں کہ ہمارے ہمارے اداروں میں اتنا ایسا انتظام نہیں جیسے یہاں ہے الحمدللہ تو ہمارا دل یوں ہی چاہتا ہے کہ علماء کی یہ عزت دین کی عزت ہے امام مالک رامت اللہ علیہ الساعتمام فرماتے تھے ان کی جو مصنق تھی جہاں بیٹھ کر وہ درس حدیث دیتے تھے خوشبو سے مہکی رہتی تھی یہ بہت شاندار مصنق تھی اور جب درس کے لیے آتے تھے روزانہ نیا جوڑا پہن کر آتے تھے نیا جوڑا پہن کر اور پہن کر وہ صدقہ کر دیتے اگلے دن دوسرے جوڑا ہوتا تھا کسی نے ان کے لیے اس کا انتظام کر رکھا تھا روزانہ جوڑا کیوں کہ حدیث کی شان اس میں تھی کہ درس کے حدیث پڑھا رہے ہیں تو اس میں شان تھی درس کے حدیث کا اتنا اعتمام تھا کہ سبق پڑھاتے ہوئے ایک برتبہ شاگردوں نے دیکھا کہ بار بار ان کا چیرہ زر پڑھ رہا ہے پڑھتے پڑھتے اچانک بے چین ہوتے ہیں مگر حدیث کا درس ہو رہا تک کچھ نہیں کیا کافی دیر کے بعد جب درس حدیث ختم ہوا تو لوگوں نے پڑھتے کیا بات ہے انہوں نے کہا کپڑا دیکھو میری جانس میں کپڑا میں کوئی جاندر گھوسا ہو گا ہے اندر دیکھا تو بچھو تھا اور کتنے جنک مارے تھے اس نے لیکن حدیث کا درس تھا اس کی عظمت کی وجہ سے انہوں نے بچھو کی قاتلے کو بھی بردار کیا تو مدرسوں کی دین کی عظمت ہے اور مدرسے کی عظمت ہوگی دین کی عظمت ہوگی آپ کی عظمت ہوگی تو دین کی عظمت ہوگی تو میں کہا کرتا ہوں جس نے دار والعلوم میں رہ کر نظم و نسق نہ سیکھا حسن انتظام نہ سیکھا حسن دار والعلوم کی قدر نہیں کی حسن دار والعلوم کی قدر نہیں پیچھا اسی طریقے سے جس نے روپے پیشے کے معاملات میں حسن انتظام اور احتیاط اور تقوی نہیں سیکھا یہاں رہتے ہوئے اس نے دار والعلوم کے قدر نہیں کی ہم متقی ہونے کا دعویٰ تو نہیں کرتے ہم بہت گناہ گار ہیں لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ ہم کوشش بہت کرتے ہیں اپنی جتنی ہمارے بس میں ہے کوشش بات کی کرتے ہیں کہ روپے پیسے کے حسابات دلکھو صاف ہوں اس میں قصر نہ رہے میں اپنے شعبہ حسابات کے سربراہ کو اپنی سے دیر گنی تنخہ زیادہ دیتا ہوں جتنی تنخہ میری ہے اور جتنی شیخ علیہ السلام مفتی محمد تقیب عثمانی کی ہے اور جتنی ناظرین تعلیمات حضر محمد شمت اللہ صاحب کی ہے جتنی تنخہیں ان کی ہیں ان سے زیادہ حسابات کا جو نگرہ ہے اس کے تنخہ ملتی ہے کیوں اس وقت ہے کہ ہمیں اس سے کم تنخہ پر حساب میاری طور پر رکھنے والا نہیں ملتا مجبورا ان کو تنخہ زیادہ دیتے ہیں کوئی تنخہ کم لیتے ہیں لیکن حسابات کو صاف سوطرہ رکھنا دار واللوم کی بنیادی ضرورت ہے ہمارا تجربہ اور مشاہدہ یہ ہے کہ جتنے مدرسوں کے اندر کبھی کہیں فتنہ پیدا ہوا ہے اور وہاں اختلافات اور جھگڑے ہوئے ہیں اور پھر مدرسے بعد تباہ بھی ہو گئے ختم ہو گئے یا ان کے دو دو ٹکڑے ہو گئے تین تین ٹکڑے ہو گئے ان میں بنیادی حصہ جو تھا وہ حسابات تھا یا تو پیچھوں میں خرد برد تھی لیکن ایسا کم تھا خرد برد کم ہو چیزی بدنظی نہیں تھی حسابات خرد برد نہیں تھی لیکن حسابات واضح نہیں تھے ایسے نہیں تھے کہ کوئی الزام لگائے تو ثابت کر سکے کہ دو کوئی ہمارے پاس نہیں تو ہمارے الزام غدت ہے ہمارے پاس یہ حسابات سارے موجود ہیں والی صاحب رحمت اللہ علیہ کے گفات کے بعد کچھ عرصے کے بعد تقریباً چند مہینے کے بعد ایک شخص کا میرے پاس خط آیا کہ میں نے کچھ رقم دارال علوم کے استقبالیہ میں فلا تاریخ کو دی ہے دارال علوم کے چندے کے لئے برائے کرم آپ مجھے یہ بتلائیں کہ وہ رقم میرا نام فلا ہے برائے کرم آپ مجھے بتلائیں کہ وہ رقم کتنی ہے اس کا رسید نمبر کیا ہے اور کس مد کی ہے وہ رقم آپ کے ریکارڈ میں اس کا کیا درجہ اس نے انتہان لیا بات تو بنجھا رہے ہیں کہ میں رقم میں نے کچھ رقم نہیں لکھا کہ میں کتنی دے رہا ہوں یہ بھی نہیں لکھا کہ کس مد کی رقم ہے کہا کہ میں نے کچھ رقم دی ہے میرا نام یہ ہے پنا تاریخ ہے استقبالیہ میں دی ہے رسید میرے پاس ہے تو آپ برائے کرم مجھے یہ بتلائیں کہ رسید کا نمبر کیا ہے اور اس کے رقم کتنی ہے اور آپ کے حسابات میں وہ کون سے مد میں جمع ہوئی ہے تو خیر میں نے اس کی معلومات کروالی ہیں الحمدللہ ہم بارے ہاں ریکارڈ میں سارا محضورت ہم نے سب لکھے بھیجا کہ رسید کا نمبر یہ ہے اس تاریخ کو آپ نے اتنے دقم دی تھی فلمد میں تھی اور ہمارے ہاں فلمد میں جمع ہے اس کا بڑا خوشی کا خطہ ہے کہ مجھے بڑا اتمنان ہوگا حضرت مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ کے انتقال کے بعد آپ نے دارلن کے حسابات کو اعتماد میں رکھا ہوا ہے میں نے ان کو خط لکھا کہ مجھے بڑی خوشی ہوئی آپ کی اس خط سے اور میری درخواست ہے کہ آئندہ بھی ایسا خط کبھی کبھی آپ لکھتے رہا کریں ہم چنانچہ تقریباً ہر طال کسی نہ کسی کا اس طریقے کا خط آ جاتا ہے کبھی کسی کا کبھی کسی کا کبھی کسی کا اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنے مطالقہ عملے کے لوگوں کو بتا دیتے ہیں کہ دیکھو اس طریقے سے تمہارا انکان ہو سکتا ہے تو سب چوکر نہ رہتے اللہ کے پذل و کرم سے تو اگر ہمارے پاس حسابات لکھے ہوئے نہ ہوتے اور خرد بھی نہ ہوتے خرد بھرد بھی نہ ہوتی اور پیسہ مدرسی میں فرچ ہوتا ایک پیسے میں گڑ بڑ نہ ہوتی لیکن حسابات اگر ہمارے پاس لکھے ہوئے نہ ہوتے بتا ہم اس کو مطمئن کر سکتے تھے فوراں وہ عظام لگاتا کہ مولی پیسے کھا گیا علمدللہ اب ان کے دل میں احتمال پیدا ہوا اب اس کا نتیزہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ داراللوم کا کوئی سفیر چندہ کرنے کے لئے نہیں جاتا ہم اتنے ملکوں میں جاتے ہیں جلسے کرتے ہیں تقریروں میں تقریریں کرتے ہیں ہم کہیں داراللوم کے لئے چندے کی بات نہیں کرتے بس اوقات اشارت تک بھی نہیں کرتے بہت سی جگہوں پر تقریر میں داراللوم کا نام تک بھی نہیں لیتے کہ کہ یہ نہ سمجھے کہ ہم چندہ کرنے کے لئے آئے ہیں تقریباً پچاس لاکھ روپے مہانہ خرچے تعمیرات کے علاوہ تعمیرات کے خرچے اس کے علاوہ ہے پچاس لاکھ روپے مہانہ خرچے داراللوم جو تنخواہوں اور طلبہ اور بغیرہ پر جو خرچ ہوتا ہے اب اتنی رقم بغیر کسی سفیر کے اور بغیر کسی بھاردور کے لطالہ یہاں پہنچا دیتے کیا ہے؟ لوگوں کا احتمال ہے تو شاہد سے میں آپ سے کہہ رہا ہوں آپ نے سے بہت سارے طلبہ اس سال فارغ ہو کر چلے جائیں گے اور تاورم میں غالباً پھر آپ کو ان میں سے ان کا رہنا نہیں ہوگا تو میری وسیعت یہ ہے کہ جہاں رہو ان دو باتوں کا لحاظ رکھو اسلامی معاشرت کا اسلامی معاملہ لین دین کے معاملے میں بہت لوگ وزنام کرتے ہیں علماء یہ چدہ کھا جاتے ہیں یہ زکاة کھا جاتے ہیں تب قادلے لے کر کھا جاتے ہیں کو بھی آج رکھئے صرف یہی نہیں کہ آپ کو بدماملگی نہیں کرنی اور ناجائز پیسہ نہیں کھانا نہیں اس کا ثبوت بھی اپنے پاس رکھیں کہ آپ نے ناجائز نہیں کھایا ثبوت بھی آپ کے پاس رہنا چاہیے وہ جب ہی رہے گا جب حسابات آپ کے بالکل لکھے ہوئے ہو زبانی نہ ہو حافظے پر نہ ہو لکھا ہوا ہر کتاب ہر حساب میں جب دفتر سے گھر جاتا ہوں اگر کوئی امانت میرے پاس ہے تو لفاپے میں الگ رکھتا ہوں جن میں نہیں دھلتا لفاپے میں الگ رکھتا ہوں لفاپے میں رکھتا ہوں اچھا جا کر مجھے اندر وہاں جا کر بھی لکھنا ہے جہاں رکھنا اس پر بھی لکھا بہتا ہے لیکن راستہ جو ہے تو میں اس میں یہ نہیں کرتا کہ جا کر مالک دوں گا نہیں راستہ میں چند منٹ گزریں گے ان چند منٹ کے لئے بھی لفاپے پر لکھ دیتا ہوں کہ یہ فلامت کی رقم ہے کیونکہ مجھے نہیں پتا کہ موت آ جائے راستے میں اگر میری میں زندہ نہ رہوں اور میری جب میلے فاغے میں یہ روپے موجود ہوں میرے باریس سے یہ سمجھے کہ ایک روپیہ ان کا ہے باریسوں کا ہے کسی کو کیا پتا جانے گا کہ میرے پاس امانت کی رقم ہے گھر سے چلتا ہوں دفتر کے لیے اگر میرے پاس کوئی امانت ہے تو پہلے لکھتا ہوں پھر دفتر کے لیے چلتا ہوں حالانکہ دفتر میں بھی لکھنا ہے ماں بھی لکھا ہوا ہے لیکن راستے میں میں اس ہوتی کرتا ہوں یہ میں آپ کو اس وقت سے بتا رہا ہوں کہ آخذ راست کو اس پر عمل کرنا ہے ہم میں اپنے والی صاحب کو اسی پر عمل کرتے ہوئے دیکھا ہے زبانی روپے پیسے کا حساب نہ رکھئے لکھئے قرآن کریم نے لکھنے کے حساب لکھنے کے اوپر پورا ایک رکو نازل کیا سورہ بقرہ کے آخری رکو سے پہلا رکو کتنا بڑا رکو ہے یہ سارا رکو اسی پر ہے جس کا حاصل یہی ہے کہ کسی کا حق اگر آپ کے پاس ہے تو وہ آپ کے پاس لکھا ہوا ہونا چاہیے تو ایک وسیعت میری آپ کو یہ ہے کہ یہ دارالعلوم میں رہتے ہوئے آپ نے آپ کو معاملات کو سیکھنا بھی ہے جو یہاں رہنے برہیں گے معاثرت کو بھی سیکھنا ہے کہ ایک مسئلہ میں معاثرت کیسی ہوتی ہے اور کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رہنا چاہیے الحمدللہ داراللوم میں نے بتایا کہ داراللوم کے طلبہ پر فاضلین پر لوگ اعتماد کرتے ہیں کہ یہ ایسے ادارے کے پارے کوئی تحصیل ہے جہاں ان کو تقویہ سکھایا جاتا ہے جہاں ان کو عمل سالح سکھایا جاتا ہے اسلامی معاشرت اسلامی معاملات سکھایا جاتے ہیں لیکن ہم تو جانتے ہیں ہماری کمزوریہ کے ہم اتنے پاک دامن تو نہیں ہیں ہمارے غلطیاں ہمارے علم میں ہیں ہمارے ہی اینی طلبہ کے اندر کالی دھیرے بھی ہوتی ہیں ہوتی نہیں کالی دھیرے ہمیں باق طلبہ ایسے ہوتے ہیں کہ ہم داراللوم میں رہتے ہوئے بھی نماز باز نماز کی پابندی نہیں کرتے ہیں بغت پر نماز کی پابندی نہیں کرتے ہیں ایسے طلبہ بھی ہوتے ہیں کہ لین دین کرزہ لیتے ہیں اور ادائیگی میں گڑھ بڑھ کرتے ہیں ایسے بھی ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں ایک دوسرے تک کرزہ لیتے ہیں ایسے بھی ہوتے ہیں لے کے بھاگ جاتے ہیں کرزہ دے ادا نہیں کرتے ہیں اور ایسے بھی ہوتے ہیں کہ انتحان میں نقل کرتے ہوئے پکڑے جاتے ہیں ایسے بھی ہوتا ہے یہ ہوتا ہے یہاں اگر کوئی طالب علم نقل کرتا وہ پکڑا جائے گا تو بانگران کہاں سے آتے ہیں دارالوں کے لوگ تو نہیں ہوتے باہر سے آتے ہیں تو کیا نیک نامی ہوگی آپ کے اساتحظہ ہاں سیسے بدنامی ہوگی تو آپ کا یہ انعام کہ آپ اپنے اساتحظہ کو یہ انعام دیں گے کہ ان کو بدنام کریں رسوہ کریں کہ یہ دارالوں کے ان اساتحظہ کے تربیتی آپ کا طلبہ ہیں جو نقل کرتے ہوئے پکڑے گئے ہیں لوگ یہ کہیں گے یاد رکھیں ان دینی مدرسوں میں اگر ذرا سا کوئی عہب ہوتا ہے لوگ بیان کرنے والے اس کو اتنا بڑا بیان کر دیتے ہیں تو اگر آپ میں سے کوئی ایک بھی یا اس قسم کی کوئی حرکت کرے گا تو معلوم ہے یہ نہیں کہا جائے گا کہ دارالوں میں ایک طالبین پکڑا گیا ہے دارالوں کے لڑکے جو ہوتے ہیں وہ تو نقل پرکڑے ہیں وہ تو نقل مارتے ہیں جو محنت کرنے والے طلبہ ہیں وہ بھی بچارے بڑنام ہوں تو اس سے اچھا تو یہ کہ آپ انتہان نہیں ندھیں انتہان اس راتے دے رہے ہیں کہ آپ دینی مدرسوں کو بڑنام کریں اور علماء کو بڑنام کریں اور دین کو بڑنام کریں اپنے ساتھیوں اور اپنے استاذوں کو بڑنام کریں یہ بہت علمناک بات ہے افسوسناک بات ہوگی کوئی یاد رکھیں فیل ہونے سے آپ اتنے رسوان نہیں ہوں گے جتنی رسوائی نقل میں پکڑے جانے سے ہو کیل ہو جاؤ اللہ پر محنت کرو کوشش کرو مقدر میں اگر کامیابی نہیں ہے تو دنیا کے سامنے تو فیل ہوگے اللہ کے نزدیک فیل نہیں ہوگے کیونکہ تم نے کوشش کی ہے محنت کی ہے اس کا حضر سواب اللہ تعالیٰ دے گا وہ دیکھنے والا آخر سال انٹرام دے کر کامیاب ہو جاؤ گے انشاءاللہ لیکن نقل بار ہوگے تو دین اور دنیا کے رسوائی ہے دنیا اور آخرت کے رسوائی ہے اس سے احتیاط کرنی چاہیے ایک بات بھائی یہ ہے کہ الحمدللہ آپ کے دار و طلبہ میں یہ رہائش کا اتنا اللہ نے ایسا اچھا اعتزام کرا رکھا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں یورپ اور امریکہ کے یونیورسٹیوں میں بھی اس سے زیادہ اچھے سرکاری یونیورسٹیوں میں حاصل نہیں ہوتے ہیں اس سے زیادہ اچھا انتظام نہیں ہوتے ہیں میری دیکھے ہوئے ہیں اور جو لوگ وہاں سے امریکہ سے آتے ہیں وہ آ کر دیکھ کر بتاتے ہیں کہ ہمارے یہاں کے میڈیکل کالیج اور میڈیکل یونیورسٹیوں کے حاصل بھی اس سے بہتر نہیں ہیں جیسے یاد علم میں اللہ کے بذلوں کرنے یہ اللہ کا کرم ہے اور یہ ہمیں دن ہے حاصل میں اس بات کی ہم یہ دنیا کو یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ ملہ بھی اچھے ادارے بنا سکتا ہے ملہ بھی اچھے اقامت گاہیں بنا سکتا ہے ملہ بھی اچھا نظم و نظر قائم کر سکتا ہے میرے دل میں یہ جنون ہے یہ کہ دیکھنے والوں جو حقیر سمجھتے ہیں دینی مدرسوں کو ان کے دلوں میں حقارت نکلے اور ان کو یہ پتا چلے کہ تم سے زیادہ بہتر انتظام کر سکتے ہیں ہمارے مولویم اللہ حضرات میں آپ کو اس کی مثال بتاتا ہوں الحمدللہ ہمارے طلبہ میں اتنی بہترین صلاحیتیں ہوتی ہیں ان کو اگر کام میں لائے جائے تو وہ کہیں کہ کہیں ترقی کر کے پہنچے میں معمولی سی مثال بتاتا ہوں ابھی خطاتی کے ہمارے طلبہ کتنی اچھے اچھے نموں نے انتوں میں کر دیتے ابھی میں ماں کا اطمان ذہین ہے نہیں بلکہ مری میں مری میں بھی ماں مارے کچھ دوست ہیں انہوں نے بلایا تمہاں ان کے گھر میں لگا ہوا ایک کتبہ بڑا خوبصورت لکھا ہوا بہت نے ہے خوبصورت فرین کر کے انہوں نے لگایا ہوا اپنے کمرے میں اور انہوں نے ہمارے میزوان نے بتایا کہ یہ میرے بیٹے کے دوست نے میرے بیٹے کے لئے توفے میں تیار کر کے دیا ہے وہ ایسا خبتاتی کا نمونہ ہے کہ بڑے بڑے ہنرمند ہی اس کو بنا سکتے ہیں مگر ہمارے طالبین ہیں عام طالبین ہیں اپنے سادیوں کو بنا سکتے ہیں تو ایسے ایسے ہنرمند بھی ہمارے ہم طلبہ میں موجود ہیں ایسے ایسے ذہین طلبہ بھی ہیں کہ ہر سال وہ آلہ تلین نمبر لیتے ہیں اور ایک معمولی سی مثال میں بتاتا ہوں ہم پچھلے سال دورے کے لوگوں نے دار علم کا تعریفی کتاب چاہ چھاپا اب ہر سال چھاپنے لگے ہیں نا کتاب چاہ دار علم کا اپنے تاثرات اس میں لکھتے ہیں دار علم کے حالات لکھتے ہیں اپنے احساسدہ کے حالات لکھتے ہیں تصویریں امارتوں کی چھاپتے ہیں میں آپ کو واقعہ بتاتا ہوں کہ پچھلے سب تائیس اٹھائیس سال سے دار علم کا انتظام میرے پاس ہے میں جب کبھی بھی دار علم تک تعریفی کتاب چاہ چھاپتا ہے تو میں تصویریں چاہتا ہوں کہ امارتوں کی اچھی انداز میں تصویریں اتارنے والا کوئی ماہر آ جائے بلاتا ہوں بے ڈھنگی تصویریں اتارتے کوکس ہوتی ہے نالائقوں کو دیکھ کر کہ پوری عمریں تصویریں اتارتے اتارتے گزار دی لیکن تصویر اتارنے نہیں آئے امارتوں کی تصویر آدموں کی تصویر لینے کا طریقہ وہ نہیں ہو آدموں کی تصویر لینے کا طریقہ دوسرا ہوتا ہے امارتوں کی تصویر لینے کا طریقہ بلکل دوسرا ہوتا ہے وہ نالائق جس طرح آدموں کی تصویریں اتارتے ہیں حرام تصویریں اسی طریقے سے امارتوں کی تصویریں بھی اتارنا چاہتے ہیں وہ امارت کا تصویر ہی نہیں آتی ان کو بتاتے ہیں بندہ خدا تم اس طرح اتارتے ہیں ایک دو مطلب خود اتار کے انہیں دکھائی ہوئی ہمارے تعریفی کتاب چاہمہ دار علم کی پچھلے سال جو ہمارے طالبہ نے تصویریں ہتاری ہیں دورے کے لڑکوں نے ایسی نفیس تصویریں ہتاری ہیں دار علم کی امارتوں کی کہ ایسی نفیس تصویریں کبھی بھی پہلے دار علم کی نہیں ہتاری گئی حالانکہ انہوں نے کہاں کبھی سیکھی ہے یہ وہ تو گرہ پر وہ تو حرام سمجھتے ہیں انسانوں کے تصویر کو لیکن عقل دیئے ان کو اللہ نے صلاحیت دیئے انہوں نے اتنی اچھی تصویریں ہتاری ہیں آپ دیکھیں اس کتاب چاہتے کو اور پھر ان کو تصویروں کو تیار کروایا علمین تصویریں چاہتی ہیں آلہ درجہ کی تصویریں چاہتی ہیں تو ہمارے طلبہ ماشاءاللہ بہت با صلاحیت ہوتے ہیں لیکن اگر ان میں نظم و نسق نہیں ہوگا تو ان کی صلاحیتیں دبی رہ جاتے ہیں تو آن خضرات سے مجھے کہنا یہ ہے کہ آپ نظم و نسق کی پابندی کے عادت جائیں دسپلن جس کو کہتے ہیں نظم و نسق یہ شریعت کا ایک حصہ ہے دین کا حصہ ہے اطاعت امیر واجد ہے تو جو قبائلت ذوابت آپ کے مفضر ہیں ان کی پابندی ہونی چاہیے آج میں صبح کو فجر کی نماز میں دیکھ رہا تھا کہ کچھ طلبہ جماعت ہو رہی تھی اور فجر کی سنتیں وہ مسجد کے شہن میں پڑھ رہے تھے حالہ کہ ماں سفیں بشائی گئی ہیں مسجد سے باہر اور سنت کا یہ طریقہ بمشکل ہی جائز کیا ہے فقاہ نے کہ فجر کی سنتیں جب پڑھنی جائیں ایسے وقت میں جبکہ جماعت پڑی ہوئی ہے اس میں بھی فقاہ نے لکھا ہے کہ جماعت سے جتنی دور ہو سکتے تم دور ہو کر پڑھیں اگر مسجد سے باہر کوئی جگہ ہے تو وہاں کھڑے ہو کر نماز پڑھیں سنتیں پڑھیں تو جماعت میں شریعت تو لیکن باہر سفیں پڑھی ہوئی تھے اکثر طلبہ تو سنتیں وہیں پڑھ رہے تھے لیکن کچھ طلبہ یہاں اکثر ہیں میں پڑھ رہے تھے اب یہ بد نظمی کی بات ہے شریعت میں ایک طریقہ سکھایا ہے شریعت کی پابندی کرو گے نظم انہیں سکھائے گا سنت کا پابندی کرو گے نظم انہیں سکھائے گا اسی طریقے سے مہمان ہاں تو دارو طلبہ کے میں بات کر رہا تھا کہ الحمدللہ دارو طلبہ اتنا اللہ نے بہترین بنایا لیکن اس کو ساپ سترہ رکھنا اس کو منظم رکھنا یہ آپ حضرات کی دنیا اگر آپ حضرات اس کو گندہ رکھیں گے اس میں بدبوٹ رہی ہوگی باورچہ خانے میں جائیں گے تو روٹیوں کے چڑھاں گا رہی ہوگی تو لوگ کیا کہیں گے کہ یہ اس قابل نہیں کہ یہ آلہ درجہ کی عمارتوں میں رہتے ان کو تو جھوپڑیوں میں رکھنا چاہیے تھا مولوی اس قابل ہوتا ہی نہیں کہ اس کو عمارتوں میں رکھا جائیں اس کو جنگلوں میں رہنا چاہیے سہروں میں رکھنا چاہیے تینے کا موقع ملے گا دشمن ہوگا اسی طریقے سے اسی رضم و نسخ کا ایک حصہ یہ ہے کہ ناظردار علوم میں ایک قائدہ مقرر ہے کہ مہمان اگر آپ کے پاس آیا ہے تو ٹھیک ہے اس کا بھی اکرام ایک اثر لیکن اس کا طریقہ ایک آرہے اجازت لے کر رکھ کے مہمان باق طلبہ بغیر اجازت کے رکھ لیتے تو بزار قیم صاحبان کو تکلیف ہوتی ہے اور ادار مسلم حرام تو اپنے استاد کو تکلیف پہنچانا دا اپنے ادارے کا نظم و نسخ خراب کرنا آپ کا ادارہ تو یہ آپ کی عزت ہے یاد رکھئے اس ادارے کی عزت آپ کی عزت ہے اس ادارے کی بے عزتی آپ کی بے عزتی ہے اس وجہ سے ان چیزوں کا خیال دیں شاء اللہ اللہ خلاصہ میری آج کے تقریر کا یہ ہے کہ دو چیزوں کا لحاظ کریں معاملات اور معاشرت باقی جیزیں بھی بہت ضروری ہیں مگر اس کا میں بیان اس باتیں نہیں کرنا جو الحمدلہ کی جگہ آپ سنتے رہتے ہیں معاملات اور معاشرت کو یہاں رہتے ہوئے جتنا آپ سیکھ سکتے ہیں اس کو سیکھیں اس کے عادت ڈالیں انشاء اللہ تعالیٰ میرے کارمہ بن کر رہو گے لوگوں کی نظروں کا سارہ بن کر رہو گے جہاں جاؤ گے لوگ تمہاری عزت کریں گے لوگ تم ادارے تمہارے محتاج ہوں گے تم اداروں میں محتاج نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ ہم سب کو اخلاعات اور تقبہ کی دولت سے مالا مال پر لائے اور حاصل ساری باتوں کا کیا ہے اتباع سنت اتباع سنت اگر ہو گی زندگی کے تمام شعبوں میں تو یہ سب چیزیں ٹھیک ہو جائیں گے معاملات بھی ٹھیک ہو جائیں گے معاشرت بھی ٹھیک ہو جائیں گے نظم و نسخ بھی ٹھیک ہو جائے گا ہر چیز میں پاکیز کی نظم و نسخ ترتیب سب چیزیں خود بخود آ جائیں گے جب سنت کے مطابق عمل کرو زندگی کے ہر شعبے میں زندگی کے ہر کام میں سنت پر عمل کی عادت آجیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کے توفیق خطا فرمائے بس آج اسی پر ختم کرتے ہیں در اختکان ہونے لگی ہے دعا بھی کریں آپ ہماری صحت کے لئے اللہ تعالیٰ ہمیں شفاہ کامل آجیں مستمرتہ فرمائے اور جس جس نے ہم کے لئے دعا کے لئے و آخر دعوانا لحمد اللہ و عالمین وحمد صلی علیٰ سیدنا و مولانا محمد مبارک ربنا تقبل منا انکا انت السمیع لدین و توب علينا انکا انت التباب الرحیم واقوانا برسلنا و رحمنا انت مولانا فمسرنا للقوم الكاثرین یا حی لا قیوم برحمتك نستغیم اتلئ لنا شاننا كله ولا شکلنا الى انسوطنا صرف تعیم اللہم انا نسألك تمام العافی و نسألك دوام العافی و نسألك الشکر على العافی و نسألك الغناء عن الناس اللہم اعیننا على ذکرك و شکرك و حسن عبادتك اللہم انا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها و ما بطن اللہم انا نعوذ بك من الحور بعد القول ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین و نجنا برحمتك من القوم الكاثرین اللہم انا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها و ما بطن اللہم لا تنظر مننا صالح ما آفیتنا یا اللہم سجدیس نے دعا کے لئے کہا یا لکا ہے ان کے تمام جائز مرادیں اور حاجتیں اپنے فضل و کرم سے پوری فرما دیں یا اللہ ہمارے تعلوم کے یہ طلبہ اللہ کے لئے آپی کا راستہ میں نکلے ہوئے ہیں اپنے گھروں سے دور ماں باپ سے دور آپ کے دین سیکھنے کے لئے یہاں آئے ہیں یا اللہ ان کے اس نیک مقصد میں ان کو کامیابی عطا فرما ان کے اس کام میں آسانی عطا فرما برکتیں عطا فرما ان کے رہنمائی فرما ان کے دستگیری فرما جو اساتذہ ان کے تعلیم و تربیت میں لگے ہوئے ہیں یا اللہ ان کے عمروں میں برکت عطا فرما یا اللہ ان کی بے رہنمائی اور دستگیری فرما ان کو جزائے خیر عطا فرما ان کی کوششوں میں کامیابی عطا فرما یا اللہ ازدار علوم کو اور ازدار علوم کے تمام اساتذہ طلبہ اور کارکنان اور منتظمین اور معامنین کو آفیت کاملہ اور فلاہ دارین عطا فرما ان کی اور ان کے تمام متعلقین کی تمام جائز مرادیں اور حاجتیں اپنا فضل و کرم سپوری فرمات اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیہ وآلہ 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 وسلم علیہ وآلہ وسلم علیہ وآلہ وسلم علیہ وآلہ وسلم رحمت دیار کردہ علمی قصد گھر کسی ڈ violet سفر ملنے کا بتانو فرمال ہے علمی قصد گھر دکان نمبر پانچ فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد فڈلبی ایریا کراچی فون نمبر چھے تین ساسفار آٹھ ایک تین موسیقی